آج کی اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ترون ملک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیوز لے کر آئے ہیں کہ انڈین ہپنوسیس اکیڈمی اب وٹس اپ کے اوپر ایک اور کورس لے کر آ گیا ہے جو ہمارا نیا کورس ہے جو ابھی وٹس اپ کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا وہ کورس ہے کاؤنسلنگ کا ہمارا آلریڈی ایک کورس ابھی وٹس اپ کے اوپر آویلیبل ہے جس کا نام سیلف اپنوسیس ہے اور ساتھ ساتھ جب نے کہا تھا پہلے بھی کہ اب دھیرے دھیرے اور بھی کورس جو ہیں وٹس اپ کے ذریعے آپ لوگوں تک لاتے رہیں گے تو اب یہ ہمارا دوسرا کورس ہے اور جس کا نام کاؤنسلنگ ہے وٹس اپ اب آج کل عام طور پر سبھی کے پاس رہتا ہے ہر کوئی اس کا استعمال کرنا جانتا ہے کہ ایسے مجھے کسی تک اگر کوئی میسیج پہنچانا ہے تو میں وٹس اپ کے ذریعے اس مادھیم سے ان تک وہ سندیش پہنچا سکتا ہوں اسی پرکار وٹس اپ کو ہم اپنے منورنجن کے لئے بھی پریوک کرتے ہیں چاہے ہم کوئی فنی ایمیج کیوں نہ ہو کوئی جوک ہو کوئی فنی ویڈیو ہو اس پرکار کی چیزیں بھی آپ اس میں شیئر کرتے رہتے ہیں اور آج کل تو وٹس اپ اتنا زیادہ فیمس ہو گیا ہے یہ ایون بڑے بڑے جو برینڈز رہتے ہیں کمپنیز رہتی ہیں جن کی سرویسز آپ لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو اس کی اکنالیجمنٹ وہ وٹس اپ کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں چاہے آپ کوئی مووی دیکھنے جاتے ہیں یا کسی ریسٹران میں کھانے کھانے جاتے ہیں چاہے وہ فیڈبیک کے ذریعے ہو یا کس نہ کسی ذریعے کوئی اکنالیجمنٹ کی ریسپٹ کیوں نہ ہو وہ آپ لوگوں تک وٹس اپ کا یوز کر کے بھی انفرمیشن پہنچاتے ہیں تو وٹس اپ آج کل ہر جگہ اپنی کیبل ہو گیا ہے ہر کوئی اس کا یوز کرتا ہے اور اس سے اپنا لاب بھی اٹھاتا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ بھی وٹس اپ کے ذریعے اپنا بینیفٹ اٹھائیں جیسے ہمارا پہلے سیلف اپنوسس کا کورس تھا اس کے تھرو ہم سے کافی سارے لوگ جڑے کافی سٹوڈنٹس ہم سے جڑے اور انہوں نے وٹس اپ کے ذریعے جو ان کا سیلف اپنوسس کا کورس تھا اس سے ان کو کافی لاب بھی پہنچا ہے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ کا جو کورس رہے گا یہ وٹس اپ کے اوپر یہ کس پرکار سے رہے گا کیا چیز اس میں آپ کو ملتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کاؤنسلنگ کا وٹس اپ والے کا جو کورس ہے وہ کوئی تین چار دن کا کورس نہیں رہے گا یہ پورا پچیس دن کا کورس رہتا ہے ٹونٹی فائیو ڈیز کا اور اس میں آپ کو پیڈی ایف کی فارم میں فائلز بھیجی جاتی ہے جو کہ دونوں ہندی و انگریزی بھاشاں میں اپلپد ہیں تو ان دونوں بھاشاں میں جس میں بھی آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کو آپ چوز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کاؤنسلنگ کا جو کورس رہتا ہے اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں اب رہی بات کی کاؤنسلنگ کے اندر کیا ہمیں سیکھنے کو ملے گا تو اس میں کافی سارے لیسنس ہیں جیسا میں نے بتایا یہ پچیس دن کا کورس ہے تو ہر روز ایک نیا لیسن آپ تک پہنچایا جاتا ہے اور ایک کاؤنسلر کے کیا کریکٹرسٹک ہوتے ہیں ان کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے کلائنٹ کے ساتھ ان کی ایک ریپو بیلڈنگ پروسیس بھی رہتا ہے کیسے ہمیں کلائنٹ کے ساتھ اپنا ریپو بیلڈ اپ کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے ایشیوز ہیں جو کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں پلس کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے جن لوگوں کی کاؤنسلنگ کے پروسیس میں روچی ہے ان کو پتا ہے انہوں نے سن رکھا ہے کہ اکثر یہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکلر کلائنٹ کی سجیسٹیبیلٹی ایسی ہے کسی کی سیکشوالٹی ایسی ہے تو یہی چیز آپ اس کورس میں بھی ذیکھیں گے کسی انسان کی جو سیکشوالٹی ہوتی ہے سجیسٹیبیلٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے پتا لگا سکتے ہیں وہ چیز بھی آپ سیکھتے ہیں اس کے اندر الگ-لگ تھیریز بھی آ جاتی ہیں جیسے تھیریز اور مائنڈ ہو گئی تھیریز اور لرننگ ہو گئی تو یہ بھی اس کے اندر ہم نے انکلوڈ کیا ہے الگ الگ پرکار کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں انسانوں کی اگر آپ کے پاس کوئی الگ الگ لوگ آتے ہیں تو سکت کی پرسنیلٹی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیسے پیچان سکتے ہیں نہ جاننے کے لئے ہمیں پتہ ہونا ضروری کہ کتنے پرکار کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں تو وہ چیز بھی آپ سیکھتے ہیں جو ہمارا ہیومن مائنڈ ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے فنکشننگ کیسے ہوتی ہے ہیومن مائنڈ کی وہ بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے اور اگر آپ کسی ایک پرٹیکل پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں اس کو ایشو کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کن سادنوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے کونسے ٹولز اس میں ایسنشل ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے پچیس لیسنز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ہر اوز آپ تک ایک ایک لیسن پہنچایا جائے گا تو جیسے سیلف اپنوسس کے کورس سے کافی لوگوں نے اپنا بینیفیٹ اٹھایا سیم وے اب آپ بھی کانسلنگ کا پریوک کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں کانسلنگ کا پریوک کر کے آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں پرابلمز کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو الگ الگ ایشوز ہم فیس کرتے ہیں اس کی آپ کو ایک طرح سے سمجھ جو ہوتی وہ بہت اچھی بن جاتی ہے تو اس سے کافی بینیفیٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے اور جو یہ کورس رہے گا ورسپ کے اوپر کانسلنگ کا جو اس کی فیس رہتی ہے وہ ہے 1298 روپے یعنی کی 1298 روپیز اگر یہ جو فیس ہے یہ آپ چاہے تو پی ٹی ایم کے ذریعے فون پہ بھی مہت ساری انہی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے تھروہ آپ پے کر سکتے ہیں اور جو یہ کورس رہے گا یہ ہم مہینے میں دو بار کنڈرک کرتے ہیں ایک رہے گا مہینے کی پہلی تاریخ کو دوسرا رہے گا مہینے کی پندروی تاریخ کو یعنی کی mid of the month ہم نے اس کو دو بھاگوں میں بار دیا ہے تو آپ دونوں میں سے کسی بھی ڈیٹ کے ساتھ اپنا جو کورس ہے یہ جوائن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا یہ ویڈیو ہم نے اسی انفرمیشن کے لئے بنائی تھی کہ اب آپ لوگ بھی ورسپ کا پریوک کر کے اپنا بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں کاؤنسلنگ کی جو نئی knowledge ہے نئی techniques ہوتی ہیں الگ لگ جو components ہوتے ہیں اس کی اور اچھی سمجھ اب آپ لوگوں کو ورسپ کے ذریعے آ جائے گی اب جیسے کاؤنسلنگ کا کورس ہم لے کر آہے ہیں اور already ہمارے self-hypnosis کا کورس جو available ہے اور ہم کورسز بھی لاتے رہیں گے آپ لوگوں کے لئے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارا چینل سسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو like کریں share کریں اور بھی اگر کورسز ہیں جن کو آپ ورسپ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کوئی topic ہے جس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی comment کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں اپنا سمیہ دینے کے لئے دھنیواد